ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جس طرح خان صاحب نے تین سال کار کر دیگی بیان کی آپ کے سامنے ہے کہنے کے بہتر کار کر دیگی تھی ہماری جس طرح ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں لیکن آپوزیشن نے کہا کہ ملک کے اندر مہنگائی بے روزگاری انتہا کی بڑی اس گورنمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ فوج کو کہتے تھے کہ اپوزیشن یعنی کہ فوج کو اپوزیشن کہتی تھے کہ گورنمنٹ گرا دیں اور گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے قبل ائرپورٹ کے اوپر جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے تھے اور پی ڈی ایم کراچی کے اندر ایک طاقت کا مظاہرہ کرنے تھے اس کی جانت جس طرح نکلی تھی پیپلس پارٹی پیچھے ہٹی پیپلس پارٹی چھوڑ کے چلی گئے ان کی اپنی سیاسی مجبوریاں تھی مولانا فضو رحمان ایک دفعہ پھر جس طرح شیخ رشید امن صاحب نے کہا کہ وہ ملکی سیاست کریں اور پیپلس پارٹی نے کیونکہ ان کا سیاسی مفاضیاتہ ایسن کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے اسی کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے عزمان فاروقی صاحبہ رہنما ہے جی ڈی اے میرے ساتھ ہیں عزمان صاحبہ میں آپ کو ویکم کرتا ہوں جو ملکی تین سال کی کار کردی گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہے اور آپ ان کے اتحادی ہیں مہنگائی بے روزگاری یہ دو بڑی اہم چیزیں اس دور کے اندر تھی جو عوام کو ریلیف نہیں ملا آپ بھی نظرانداز ہوئے سندھ بھی نظرانداز ہوا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس بات پر یہی کہنا چاہوں گی کہ عوام واقعی میں متاثر ہے اور ملک کی سطح جو ہے جس طرح سوچا گیا تھا عوام سے وعدے کیے گئے تھے اس طرح سے نہیں چلا اور نہیں چل رہا تو ہم آگے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ خان صاحب تین سال ہو چکے ہیں دو سال بچیں کچھ تو کر کے دکھا دیں تاکہ عوام کو ریلیف ملیں کیونکہ عوام ہی آپ کو سیلیکٹ کر کے لے کے آتی ہے جب عوام کو ہی ریلیف نہ ملے تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی حکمران جو ہے وہ نظر ملانے ہی قابل رہتا ہے یا ان کا فرض ہے اور ان کو یہ چیز سیریس ہو کے سوچنی چاہیے اور خاص کر کراچی کے بارے میں سندھ کے بارے میں سیریس ہو کے سوچنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا دل ہے جب دل ہی بیمار ہو جائے گا آپ کیسے پوری باڈی کو پورے پاکستان کو چلائیں گے میری تو ان سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی جو سیٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں کے ہاتھوں میں پاور ہے کہ اپنی پاور جو ہے وہ صحیح طرح سے استعمال کریں ملک کی بقا کے لیے استعمال کریں سندھ کی بہاری کے لیے استعمال کریں نہ کہ اپنی پاور کہیں اور استعمال کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ تین سال کے اندر یعنی کہ یہ صوبہ جو ہے نظر انداز ہوا ہے دیکھیں صوبہ تو خیر تین سال سے نظر انداز ہو رہا ہے تین سال کی بات دارا ہم کریں ہاں نظر انداز ہو رہا ہے کیوں کیونکہ یہاں کی عوام پینک میں ہیں پرابلم بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں کیونکہ دیکھیں پرابلم بڑھتی ہیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کو کم کرنے ہی کوشش کریں مگر ان تین سالوں میں مہنگائی کی سطح بہت بلند ہو چکی ہے اور حادثات ہو رہے ہیں بہت سے کرائم بڑھ رہے ہیں مہنگائی ہے تو آلریڈی کرائم تو بڑھیں گے تو اس پہ یہ سٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے بھور کرنا چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ یہاں نظر انداز کیا جا رہا ہے ان کی گورنمنٹ نہیں ہے ان کو منڈیٹ نہیں ملا وجہ یہ ہے کیوں نہیں نہیں دیکھیں گورنمنٹ نہیں ہے منڈیٹ نہیں ملا یہ بات تو ایک الگ دیگر بات آ جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جن کی ہاتھ میں کمانے ہیں تیروں کی وہ جو کمانے جو ہے نا وہ انہوں نے کسی ہوئی ہے اور تیر جس طرح تیرہ سال سے چل رہے ہیں سندھ کے اوپر اور ابھی بھی وہی حال ہے یہ حقیقت ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ وسیع مقتر صاحب جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں بلدیاتی نظام بڑا درم برم ہے بہت بدحالی ہے بہت مگر اب کون سے خوشحالی آگئی اب بتائیں آپ ابھی بھی نالوں میں لوگ ڈوبتے ہیں ابھی بھی کرن سے بچے مر رہے ہیں ابھی بھی کرن سے نوجوان مر رہے ہیں تو کوئی کوئی نظام درست سپنا پہ چلی نہیں رہا یہ سب کی ذمہ داری ہے یعنی کہ ناکام فیلگم ناکام ہوئی ہے تیروں دیکھیں سیڈل گورنمنٹ بھی ناکام ہے کس نے کہا کامی آوے ہے آپ بتائیے اسی ناکام گورنمنٹ کے ساتھ آپ کیوں گیٹھے ہیں دیکھیں ناکام گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کی بات آپ ہمیشہ یہ بات پوچھتے ہیں مجھ سے اور میں ہمیشہ یہ کی جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا جمہوری حق ہے اگر گھر میں ایک بچہ خراب ہے تو آپ کیا اس کو گھر سے نکال دیں گے نہیں آپ اس کے حد بیٹھنا چھوڑ دیں گے نہیں جو ہمارا جمہوری حق ہے ہم اس کو اویل کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آواز نہیں اٹھاتے ہم برملاہ آواز آتے ہیں نہیں اوپشن دیکھیں مجبوری نہیں ہے مجبوری نہیں ہے اس کو ہم میں مجبوری نہیں کہوں گے سیاست کوئی مجبوری نہیں ہوتی مفادات ہوتے ہیں مفادات بھی نہیں ہوتے مفادات وہاں ہوتے نہیں جب مفادات ہمارے تب ہوتے مجبوری نہیں ہے مفادات تب ہوتے ملک کی خدمت کون کتا ہے نہیں ہو رہی ریلیف بھی نہیں مل رہا کراچہ کو بھی کچھ نہیں مل رہا پاکستان مسلمی فانکشنل سے جس جماعت کی میں ممبر ہوں اس جماعت کو مفادات اور اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہوئی ہے اور اتنا دیا ہوا ہے کہ ان کو نہ مفادات کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فیمیس ہونی کی ضرورت ہے تو دیکھیں لوگوں کے دکھ درد کو پیل کرنا اور اس کو کم کرنا اور اس کے لئے آواز اٹھانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ہم بالکل کر رہے ہیں بجہ طریقے سے کر رہے ہیں کون کہتا ہے ہم آواز نہیں اٹھاتے کون کہتا ہے کون کہتا ہے کیوں نہیں اٹھاتے آپ آئیے ایک جگہ بھی مجھے آپ بتائیں فیرل گورنمنٹ کے خلاف آپ نے آواز دیکھیں نہیں فیرل گورنمنٹ کے خلاف اسمبلی کے اندر آپ نے اٹھائی اسمبلی کے اندر نسط سہرہ باسی صاحبہ کیوں نہیں آواز اٹھاتی کس نے کہا نہیں اٹھاتی آپ کی آواز سنی جاتی ہے آواز سنی نہیں جاتی مائک بنگ رہی جاتی ہے کیلی بلائنٹ پہ جاپٹر سوراب خان سر کی پی پی ایم پی اے سینئر رہنما سینئر سیاستدان وزیر رہ چکے ہیں بار بار ایم پی اے رہ چکے ہیں ڈاک صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا ڈاک صاحب تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے عوام کو کیا ریلیو ملا کل وزیراعظم صاحب جو گزر گیا دن بڑی کارکردی کی دکھا رہے تھے بڑا جشن منایا گیا کیا کہیں گے ڈاک صاحب میر صاحب اب جشن یہ دس مرتبہ منایں لیکن حالت یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے حلکوں میں جو پی ٹی آئی کے امین دوارے وہ جا نہیں سکیں گے اور آپ چھوڑ دیں آپ کو بھی پتا ہے ڈالر کی صورتحال آپ دیکھ لیں پیٹرول کی صورتحال دیکھ لیں بجلی کی دیکھ لیں گیس کی دیکھ لیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو مہنگائی ہوئی ہے غریب آدمی جو پسرہ ہے جو لوگ ملتے ہیں ہمیں آپ کو پتا ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے سیاستدان ہیں بلکل نیچلی سطح پر لوگوں کا ہمارا رابطہ رہتا ہے پورے سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں ہمیں جانا ہوتا ہے جو صورتحال پی ٹی آئی کی ہے اور جتنی مقبولیت اس کی جو بھی تھی جیسی بھی تھی دوہزار اٹھارہ میں جتنی مقبولیت اس پارٹی کی اتنے کم عرصے میں ختم ہوئی ہے میرے خیال میں پورے پاکستان کی جسری میں کوئی اس طرح کی مثال مجھے نہیں ملتی اب تو آپ یہ دیکھئے گا یہ آخری سال ہے یہ ہتوال امکان کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آگے جب صورتحال آگے آگے پڑے گی آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو یہاں پر اومندوار بھی نہیں ملیں گے اتنا بڑا منڈیٹ دیا لوگوں نے یہاں سے کراچی سے ان کو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا ایک بھی انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا خاص طور پر سندھ کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سندھ میں انہوں نے ایک بھی ایسا پراجیکٹ نہیں دیا نہ کوئی سکیم دی اور جرنل ہی آپ دیکھیں کوئی آپ اتنے جو ہے بتیس ارب روپے بتیس سو ارب روپے پہلے کرزہ تھا پاکستان کے اوپر انہوں نے صرف تین سال میں سترہ سو ارب جو ہے سترہ سو ارب جو ہے وہ لیئے ایک سال کے اندر آپ یہ اس کے باوجود آپ ایک دکھا دیں کوئی ان کا بڑا پراجیکٹ پہلے آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی دور میں بڑی بڑی اسکیمیں ہوئیں جب بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئیں محترمہ کے زمانے میں ہوئیں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہم نے آپ کو پتا ہے کہ پورا ملتان شہر ایک جدید شہر بنا دیا ائرپورٹس دیئے گئے ڈیولپمنٹ کا کام ہوا پورے ملک کے اندر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد ہمارا نواز شریف سے مخالفت ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورے پاکستان میں موٹر ہوئے دیئے اس کی میں دیئے انرجی سیکٹر کو مضبوط کیا انہوں نے کیا کیا ہے آپ مجھے پتا دیں ایک کوئی کام انہوں نے کیا ہو تو پھر لوگ جو اٹریکٹ ہوں اور پھر ان کو ووٹ دیں تو اس وقت صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کارکردگی بہت بوری ہے جب علیکن آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیا نتائج یہ تین سال کی کارکردگی سند نظر انداز ہوا یہ صوبہ نظر انداز ہوا اس کے جو اتحادی ہیں ایم کیوں میں اتحادی ہے سب سے بڑی اتحادی ہے ایم کیوں میں جی ڈی اے ان کے ساتھ ہے وہ بھی اتنی ذمہ دار ہوں گے ان کے سیاسی گناہوں میں کیا کہیں گے بلکل ہوں گے آپ کو پتا ہے یہ جو ابھی کمیٹی بنی ہے ابھی جو یہ کمیٹی جو خاص طور پر جو یہ پراپرٹیز ہیں مطروقہ پراپرٹیز کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے اور جو سندھ کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں خاص طور پر جب یہ ان کے جو منسٹر ہیں قانون کے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ روز پندہ تین چار مہینے میں کوئی نہ کوئی نہیں کوئی نہ کوئی نہیں چیز لے کر آتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ کراچی کو مرکز کے حوالے میں کر دیں کبھی آئرلینڈ اترودر کر دیں ابھی جو ہے ملکت کا معاملہ آگیا ہے خود آپ دیکھ رہے ہیں جو حالت ہے خاص طور پر سندھ کے ساتھ سندھ کو تو عمران خان خود یہ کہتا ہے کہ وہ وہ تو ہمارا ایسائی نہیں ہے اگر یہ کوئی اور بات کہتا تو اس کا تو پتہ نہیں کیا اچھا کر دیتے آج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی جلدی میں کل انہوں نے بیان دے دیا کہ آپ افغانستان کے حوالے سے یہ تو بھائی جیسے ہی مطلب کہہ رہا ہے آپ مجھے پتا نہیں کہ یہ جو تقریر کر رہا ہے اور یہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جہاں تیار کیے یہ کیے ہم نے یہ جو باتیں کر رہا ہے میرے خیال میں کوئی اور شیاسدان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اس کے باوجود یہ کوئی اس پر بات بھی نہیں کرتا ہے اب انہوں نے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے سوچ رہی ہے کہ دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے کالبان کے حوالے سے اس نے پہلے ہی کہا کالبان کے حوالے سے ٹھیک ہے ایک اور چیز کہ یہ اپوزیشن چاہتی تھی فوج کے تھرو چاہتی تھی فوج کے ذریعے چاہتی تھی کہ حکومت چلی جائے مطلب یہ بھی وزیراعظم نے کہا نہیں ہے یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اب یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ دوسرے جو بھی ہیں پانچیز وہ آرمی کے خلاف ہیں آپ کو پتا ہے کہ شہید علی بھٹو صاحب نے اس آرمی کو مضبوط کیا اور اس کی انٹرنیل سرویسز کی جو ونگ ہے وہ بھی انہوں نے بنائی اور ہم نے تو پری قربانیاں دیں شہید علی بھٹو کے شہید ہونے سے بے نظر بھٹو صاحبہ کے شہید ہونے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ قربانی دے کر بھی پاکستان کی مضبوط کرنے کی بات کیے اگر بلکل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر باشور آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان کی آرمی نہ ہو وہ ہمارا ہندوستان کیا آشر کرے اب یہ خامخواہ وہ جو پہلے زمانے میں شیخ رشید جو باتیں کرتا تھا اب وہ عمران خان کر رہا ہے اور خامخواہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ فوج کو اپنی طرف دھکل رہا ہے اور بات کر رہا ہے کہ یہ فوج کو یہ کہتے ہیں آپ آجائیں آجائیں کس کا ایک آدمی بتا دیں اب یہ تو خود ہی یہ کہہ رہا ہے اچھا جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فوج کے حوالے سے اور ان کو تو ہماری تو پاکستان پیپلس پارٹی کے ساتھ کے سامنے میچورٹی پر پوری ہم بلیو کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط دفاع آرمی پاکستان مضبوط مضبوط پاکستان کی زمانت ہے اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے اب آپ دیکھیں افغان جو آدمی اتنی بڑی پرینڈ کی امریکنز نے لیکن اس کا کیا آشر ہوا ڈک سب بریک کا ٹائم ہوں گا آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکسنز کو یہی سے بڑھاتے ہیں ناظرین بریک کا ٹائم ہوں گا بریک کے بعد آتے ہیں میرے ساتھ حضور فارقی صاحب اسٹوڈیو میں بیڈیو بریک کے بعد آتے ہیں جس طرح قومی مسئلے ہیں اس کے اوپر سب سیاسی جماعتوں کو بہتنا چاہیے اور سیریس ہونا چاہیے اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کے جو قومی مسئلے ہیں عوامی مسئلے عوامی ایشیوز حل ہونے چاہیے ملک کے لئے سیاست کریں عوام کے لئے سیاست کریں لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عوام کے لئے سیاست نہیں کرتے اپنی ذات کے لئے سیاست کرتے اپنے ذاتی مفادات کے لئے سیاست کرتے اپنی مار پارٹی کے لئے سیاست کرتے یہ تین سال کا عرض بڑا بترین گزرائے حالات بس سے پتر چلتے گئے ہیں اور آج واقعہ ایک ہوا فیکٹری کا آپ کے سامنے ہے ہمارے ملک کے اندر اس گورنمنٹ نے جو وعدے کیے چھو دعوے کیے تھے کوئی ایک وعدہ دعویٰ پورا نہیں ہوا اس ملک کے اندر بے روزگاری بڑھی مہنگاری بڑھ گئی اور ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا جب اس گورنمنٹ سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اگلے چور تھے نونلی کے دور میں چوری ہوئی پیگلس پارٹی کے دور میں چوری تین سال کا عرصہ بہت بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے ٹائم پیرڈ ہوتا ہے تین سال کا دور گزر چکا ہے دو سال کبھی کووٹ کے پیچھے چھکتے ہیں کبھی کرپشن کے پیچھے چھکتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں مینارہ پاکستان میں کیا ہوا آشا کے ساتھ کیا ہوا نور کے ساتھ کیا ہوا کتنا جلدی کوئی ریفارمز کوئی اچھا کچھ پولیس کے اندر پنجاب کے اندر انہوں نے کیا کیا یہ صرف سندھ گورمنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ڈوک صاحب آپ ٹیلیفو لائن پہ ہیں بالکل میں لائن پہ ہوسا ہے ڈوک صاحب پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر کراچی کے اندر ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہی ہیں جلسہ کرنے جا رہی ہیں آپ نے اجازت بھی دے دیئے سب کچھ کر دیا ہے آپ اس میں نہیں ہیں آپ کے بغیر پی ڈی ایم کا جلسہ پی ڈی ایم کی تحریک اس گورمنٹ کے خلاف کیا کہیں گے ڈوک صاحب میں سب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ میرے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کا جلسہ اچھا ہو جائے گا وہ اس لئے کیونکہ لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں باقی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو صورتحال تھی آپ کو بھی پتا ہے آپ نے بھی سب اس کو ریپورٹنگ بھی کی آپ نے اس پر پروگرام بھی کیے ہم نے حطل امکان کوشش کی کہ پی ڈی ایم سے کسی بھی طریقے سے ہم نہیں نکلیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہم رہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک دو پارٹیاں جو تھی وہ اپنے جو مقصد تھے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے ہم نے تو ان کو پورا ایک پورا گراؤن میپ دے دیا پورا جس میں پنجاب گورمنٹ کو ختم کرنا وفا کے حکومت کو ختم کرنا اور ہم بڑی کامیابی کے ساتھ آپ نے ایکسپریمنٹلی آپ نے دیکھا یوسف رضا کیلانی بھی چیت کے لیکن وہ پھر آگے چل کے اس میں نون لیگ تھوڑا اس میں انہوں نے بیک آؤٹ کیا اور بیک آؤٹ کیا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجبورا ہم نے دیکھا کہ وہ یہی کمائشتہ ہیں کہ یہ پاکستان پیپلس پارٹی کے اپنی کوئی آئیڈیال آجی نہیں ہے یا ان کی کوئی سیاست نہیں ہے صرف پیپلس پارٹی نہیں این پی کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا تو اس وجہ سے مجبورا پاکستان پیپلس پارٹی اس سے علیدہ ہوئی باقی یہ ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے شہباز شریف بھی کہتے ہیں بناول بوٹو صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے خلاف ہیں یہ حکومت صحیح حکومت نہیں ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس حکومت نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ملک کو تو اس لحاظ سے ہم ہمارا جو مقصد ہے خاص طور پر پی ڈی ایم کا اور پیپلس پارٹی کا دونوں کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو نائل حکومتیں اسے چھٹکا رہا حاصل کریں ٹھیک ہے لگ صاحب ٹیلی فر لائن پہ رہے عثمان صاحبہ امان تنگ ہے اس گورنمنٹ سے پی ڈی ایم ایک جلسہ کرنے جانے اس میں پیپلس پارٹی نہیں ہے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے کامیاب کریں گے کیونکہ ان کی پرفرمنس نہیں ہے اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کیا کہیں گے سب سے پیادہ میں یہ کہنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے کہ سکول بن ہے کہ میں آپ کے جواب پر طرف آتی ہوں سکول بن ہے سکولوں پر پیوندی لگا دی گئی ہے ایس اوپیز کو فالو کریں ہمارے سن کے بچے جاہلن پر اٹھ رہے ہیں دو سال ہونے کو آئے ہیں آپ نے پی ڈی ایم کے جلسے کو جازت دی اس طرح سے سکول کھوڑنے کی جازت ملی تو ہے آگے کنٹینیو رہنی چاہیے یہ میری درخواست ہے سندھ حکومت سے کہ یہاں کا بچہ انپڑ رہ جائے گا تو ذرا تعلیم کی طرف بھی توجہ دیجئے اور پی ڈی ایم کے جلسے کی دیکھیں بات ہے ٹھیک ہے آپ جلسہ کیجئے اور انہوں نے جو کہا ہمارے بھائی نے کہ اسی وجہوں کی وجہ سے ہم الگ ہو گئے اور ابھی بھی ہم ساتھ میں ہیں تو بھائی وہ جو ملک کی پکا کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تو ہر کوئی ہے مگر ایمپلیمنٹ بھی تو ہونا کام بھی تو ہونا اب جلسہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا جلسے کامیاب ہونے سے ملک کامیاب نہیں ہوتا ایمپلیمنٹ کرنے سے آپ کا شہر آپ کا ملک کامیاب ہوتا ہے ڈاک صاحب میڈم نے ایک سوال کیا لیکن میں اس کا جواب دے دیتا تو میڈم کہتی کہ چلو امچاد نے دے دیا اگر اسکول بند ہوتے ہیں ایس او پیز کو فالو ہونا چاہیے زندگی اہم ہوتی ہے میں اس میں سین صاحب کو مراد علی شاہ صاحب کی بات کو اہمیت دیتا ہوں ایک بات ہے جلسے ہوں گے اس میں ایس او پیز فالو ہوتے ہیں محابی انسان ہے محابی انسان ہے اگر جی ڈی اے سے ان کا تعلق اتحادی ہیں جو خان صاحب نے پروگرام کیا ہے اس میں کون سو ایس او پیز فالو ہوئے ہیں اس میں ان کی منسٹری بھی بیٹھی ہوئی تھی ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ڈاک صاحب کیا کہیں گے میرے صاحب آپ نے بالکل جو میں ہی جواب دینا چاہتا تھا آپ نے جواب دے دی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوویٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بڑے پروگرام بھی کیے اور پہلی لہر میں جو ہے وہ خود میں اس کرونا میں مبتلا ہوا اور جو لوگ اسے جن لوگوں نے سفر کیا ہے ان کو اس چیز کا احساس ہے اور یہ جو بچے ہیں جس رہا آپ نے کہا کہ ہمارے اپنے بچے ہیں ہمارے ملک کے بچے ہیں ہمارے صوبے کے بچے ہیں اور اس میں ان کی زندگی کو خطرہ میں ڈالنا تو ہمارے لئے بھی بڑا خطر نہ آکے کیونکہ پھر یہی آپ بھی یہی کہیں گے دوسرا پورے سندھ کے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو پتا تھا آپ کو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے ایسی صورتحال تھی تو آپ کو اسکول بند کرنے چاہیئے تھے اتنا کراوڈ ہوگا میرے بھائی کے صدرخاص ہے اتنا کراوڈ ہوگا اتنا زیادہ کراوڈ ہوگا تو وہ لوگ کیا کہ بچوں کے پاس نہیں جائیں گے جائیں گے نا وہ کوروڈ کرنے کے جائیں گے نا اس طرح سے ہوگا نا میں آپ کو بتاؤں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں نا ایسی صورتحال جب ایسی جو ایک فگر آتی ہے جب وہ ایک پڑی فگر ہوتی ہے پوزیٹیویٹری کی تو صورتحال میں نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو بالکل سپورٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں خود میر صاحب نے آپ کو پتا دیا ابھی عمران خان نے بند شاید کنونشن حال تھا کا تین خاصہ جس پر مد آیا وہ بھی رہت ہے وہ بھی رہت ہے کوئی ایس او پی نہیں تو ہمیں ہمارے اوپر بھی پریشر آتا ہے کر یہ ہے کہ وہ جو پارٹیاں ہیں میں 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 اتنا برینڈلی کوئی بات نہیں کرتا ہوگا یہ پارٹیاں پھر وہ جو ہیں نا یہ پھر زبردستی بھی کرتی ہیں کہتی ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ لے کر آئیں گے زبردستی کریں گے یہ ملک میں ہوتا ہے اس میں اور اس میں ایسی صورتحال میں جو حکومت ہوتی ہے وہ پھر سیٹیویشن دیکھ کر وہ فیصلے کرتی ہے اور یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا میں آپ کو بالکل یہ بتا رہا ہوں یہ ہم نے بڑے پیدا نہیں ہو جس میں کوئی بدمزگی ہو تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اسکول جو ہیں وہ کھلنے چاہیے اور اسکول بند نہیں ہونے چاہیے جب مجبوری تھی زیادہ یہاں پر پازیٹیوی ریٹ تھا تو ہم نے بند کیے تھے اب حالات بہتر ہوئے تھے ہم کھول رہے ہیں اور یہ ہمیں جس طرح آپ میری بہن کہہ رہے ہیں اور جس طرح ہمیں دوسرے جو اساتزہ اور پورے سندھ میں یہ پریشر آیا تو ہم نے یہ کھولا ہے اور اللہ سے آپ بھی دعا کریں کہ یہ جو ہے کرونا کی وبا زیادہ نہیں پھیلے زیادہ پھر کیسز نہیں آئے تو انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے کیوں ان پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے خلاف پروپیکنڈا ہو رہا ہے کہ خدا نقاستہ سندھ کے حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر تعلیم نہیں ہو ہم تو تعلیم کے ہم ہی ہیں سخت قسم کے اور ہم چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی کی زندگی پہ بھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے اس میں کرونا میں مبتلا ہو کر وہ کوئی مر جائے یا کوئی ایسی صورتحال ہو اور ایسی صورتحال ہو خود میں اس وقت جیرمنو سینڈنگ کامیٹی ہیلتھ کا میں پوری اس کو منیشنگ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جو صورتحال ہے اگر پریشر زیادہ پڑ گیا وہ ہندوستان واری صورتحال آ گئی تو پھر یہ سب ہم سب بیٹھ کے پھر جو ہے نا وہ یہ پھر پچھتائیں گے تو ہم ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ صاحب ٹھیک ہے بیٹم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا قومی مفادات کو دیکھ کر عمام کو دیکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح ڈاک صاحب نے کہا کہ پریشر آتا ہے پھر ہم ہٹ کے قوم کے مفادات کو دیکھ کرنا یہ پارٹی ہیں اپنے مفادات کو دیکھ کر یہ جینے کرتی ہیں کیا کہے دیکھیں سیاست کا ہمیشہ ایک دسور رہا ہے کہ اپنے مفادات دیکھے جاتے ہیں اور کنونشنز کی جاتی ہیں جلسے کیے جاتے ہیں مگر میں عوام سے یہ اپیل کروں گی اور اسکول بھی کھلنے والے پیرنٹ سے بھی کروں گی کہ خدارہ اپنی حفاظت خود کریں سارا بلیم ہم سیاستدانوں کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے ایس او پیس کو فالو کریں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سیکیور رکھیں کیونکہ سیاست تو چلتی رہے گی جان ہے تو جہان ہے ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ایک اور اہم چیز جو ہے نا سب سے اہم یہ چیز کہا جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا آپ لوگوں نے دیا کیونکہ آپ کی سندھ میں گورنمنٹ تھی اور آپ لوگوں نے نقصان دیا پی ڈی ایم سے نکل کے اب پی ڈی ایم کی جو ہے نا وہ سٹرنٹھ بھی نہیں ایک چیز آپ دوسرا شہبہ شریف آگئے ہیں آج تو پہنچے ہیں اور دوسری مریم نواز صاحبہ سائیڈ لائن ہو گئی ہیں اب پی ڈی ایم سے فائدہ جتنا لینا تھا آپ نے لے لیا روکس صاحب سمیہ صاحب یہ تو سرہ سرہ الزام ہے پی ڈی ایم آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تجربہ ایم آر ڈی بھی اس نے بنائی اور اے آر ڈی بھی اس نے بنائی پی ڈی ایم بھی پہلی میزبانی کس نے کی دی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پروگرام تھا پی ڈی ایم ہماری جماعت تھی اور ہم نے بنائی تھی اس پہ قمضہ ہو گیا اور زبردستی آپ کو پتا ہے کہ جب شوکاس نوٹس دیے جائیں گے اور ایک جماعت کو اور اس طرح کی وہ یہ صورتحال آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سینئر صاحب ہی ہیں یہ تب ہوتا ہے جب ایک پارٹی میں آدمی اس پارٹی میں ہو اب ایک الائن سے اس میں آپ کسی کو شوکاس نوٹس دے سکتے ہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پتائیں جب کسی اتنی بڑی پارٹی کی تضلیل ہوگی اس لیول پہ تو وہ پارٹی کیا کرے وہ تو مجبور ہو کر پھر یہی کہے گی کہ جہاں پر آپ کی عزت نہیں ہے جہاں پر مطلب آپ کی اہمیت نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں سے خاموشی سے کلارہ کشی کر لیں یہی پھر 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 تحریک بھی نہیں چلی دما دم مسکل اندر بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کی کارکاتگی بھی بہتر نہیں ہے پھر اپوزیشن بھی تو کمزور ہے میر صاحب ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انفرمیشن منسٹر رات کو گیارہ بجے آئے میں خود میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ پرپیکنڈ آورا تھا کہ پاکستان کی پلس پارٹی سندھ گورنمنٹ کی قربانی نہیں دے گی اسپیشل آکر انہوں نے پریس کانفرنٹ کی ہم سندھ گورنمنٹ کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں پی ٹی ایم میں رہتے ہوئے پی ٹی ایم کے جو ہیں ٹارجٹس ان کو پورا کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہر طرح کی گیا جو صورتحال آپ کے سامنے اور شوکاس نوٹس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں نا جو رونر تھی جو جوشتہ جو ولولہ تھا وہ تھا پاکستان پیپلس پارٹی کی وجہ سے پی ٹی ایم میں اتنی اہمیت تھی بس ایک جلسہ ہوتا تھا پورے میڈیا جو ہے وہ اور کوئی خبر نہیں ہوتی تھی اب پی ٹی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے میں اس کی مقالبت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ان کا ایجنڈا بھی وہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ نائل حکومت ہے اس نے کوئی خبر کی نہیں تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی یہ سمجھیں میڈیا کے اندر یہ عوام کے اندر وہ جوشتہ والولہ جب پیپلس پارٹی کی پی ٹی ایم میں وہ اب نہیں ہیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا لیکن ڈاک صاحب اگر پی ٹی ایم تقسیم ہوئی تو نقصان تو آپوزیشن کا ہوا نہ آپ بہار ایک ساتھ ہیں نہ آپ اسیمبلی کے اندر بہار ساتھ ہیں فائدہ تحریک انصاف گورمنٹ کو ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں میر صاحب کہ ہمارا جو مقاملہ ہے سیاسی لحاظ ہے اور وہ نون لیگ بھی سمجھتے ہیں وہ نون لیگ سے ہے آگے پی ٹی ای نظر نہیں آ رہی ہے اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ رہیں گے تو آگے چل کے ظاہر ہے اگر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں تو یہ پاکستان پیپلس پارٹی کو فائدہ ہوگا انہوں نے یہ سوچا اور اس لیے انہوں نے یہ راہ ہمارکی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلس پارٹی کو یہاں سے علیدہ کیا جائے تو ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ بھائی اگر یہی کہتے ہیں اور ان کے یہی خیالات ہیں تو پاکستان پیپلس پارٹی نے تو پہلے ہی سب چیزوں کا مقابلہ کیا ہے جب بھی شتنے بڑے بڑے اطاعت بنے ہیں وہ پاکستان پیپلس پارٹی میں اطاعت بن کے پاکستان پیپلس پارٹی کا مقابلہ کیا ہے پاکستان پیپلس پارٹی نے کون سا اطاعت بنا کے کسی پارٹی کا مقابلہ کیا ہے ایک بتا دیں کہ انہوں نے کبھی جب ان کا تلوار نشان تھا تو تلواری نشان رہا جب ان کا نشان تیر تھا تو تیر ہی نشان رہا انہوں نے تو کوئی یہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح پر یہ سپریم کوٹ تک چیزیں وہاں پر یہ واضح ہوئیں سپریم کوٹ تک پتا چلا گیا کہ الائنڈ کن لوگوں نے پناہ کہ پاکستان پیپلس پارٹی کے خلاف آپ کو پتا ہے سنگ میں جو ابھی جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنڈ یا جتنے بھی ہیں وہ اپنی پارٹی اپنے نشانی تبدیل کر کے دوسرے نشانوں پر پاکستان پیپلس پارٹی کی خلاف لڑے نا پاکستان پیپلس پارٹی میں تو کبھی اپنی نشان نہیں چھوڑا پاکستان پیپلس پارٹی کی ایک شیفی تاریخ ہے اسی حساب سے پاکستان پیپلس پارٹی چلتے ہیں بڑی مہربانی ڈوک ساب ٹائم لیمیٹڈ ہے ڈوک ساب آپ کی بڑی مہربانی آپ کی عظمت صاحبہ بڑی مہربانی ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ کے سامنے تین سال کا عرصہ گورنمنٹ کا پورا ہو چکا ہے پی ڈی ایم جلسہ کرنا ہے فیکٹری کے اندر جو ایک کیمیکل فیکٹری کے اندر حادثہ ہوا بڑا افسوسناک دردناک افغانستان کے صورتحال آپ کے سامنے کابل کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور وہاں جو بم دھماکے ہوئے آپ کے سامنے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا اور سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ